جی بلکل یہ جو ایک عرصہ دراز سے کچھ سالوں سے یہ کمپین چلی آی رہی ہے کہ جو بھی یعنی یہ آپس میں لڑائی ہوتی ہے بیچ میں کھینچ کے بھی اسٹیبلشمنٹ کو ایسے لے آتے ہیں کہ یہ جی اس طرح کردار ادا کر رہے ہیں اچھا ایک نہیں پارٹی دونوں پارٹیاں جب الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن میں اگر کسی کو ہار ہوتی ہے تو ہار ہونے کے بعد وہ سیدھا یہی کہتے ہیں تو یہ کہ انہوں نے اپنا کلچر بنا لیا اور ہر چیز میں اس طرح لے کے آتے ہیں تو ظاہر آئی یہ آج سے نہیں بات کافی عرصے سے چل رہی تھی خان صاحب کو چاہیے تھی جب ان کے دور میں ہو رہی تھی اسی ٹائم اگر سنپ کرتے ان کو پکڑتے ان کی پکڑ کے ان لوگوں کو منع کرتے اپنی پارٹی کو سمجھاتے تو اگر وہ سمجھاتے ایس او پیز بناتے یا ہر بندہ اپنی پارٹی میں بناتے کہ جو بھی کرنا ہے تو بالکل اپنی لیمٹ میں سیاست کرنی ہے سیاست کو دوسری جگہ نہیں گسیٹ کے لے کے جانا تو اب یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ اپنی پارٹیز کو سمجھانا پڑے گا اگر یہ کٹھے تو نہیں بیٹھ سکتے تو پھر یہ پارٹیز اپنی پارٹیز کو کہیں کہ اپنی لیمٹس میرے ہیں اگر جو پارٹیز میں کرتے ہیں تو اس کی رکنیت ختم گی لیکن یہاں ایسا سیچویشن نہیں ہے ادھر صورتحال ڈیفرنٹ ہے ان کو اگر بیٹھ کے کوئی ان کو سینئر جو سیاستدان ہے وہ بیٹھ کے سمجھائیں یہ جو صورتحال ہے اب دیکھ لیں کہ جو بیان انہوں نے دیا شباز گل نے اب ان کو کوئی پارٹی کا ان کا رینما نہیں ہوں ان کر رہا کہ یہ جو انہوں نے لفظ کیا ظاہر ہے کوئی اچھا جو پاکستانی ہے وہ اس چیز کو نہیں پسند کرے گا کہ جی ان کی فوج کے بارے میں کوئی اس طرح بات کرے ظاہر جو بھی کر رہے ہیں تو اس کو لوگ برا جان رہے ہیں آج دیکھنے ہر بندہ یعنی ان کے ساتھ کھڑے ہونے نہیں چاہتا کہ جی وہ اگر صحیح ہوتے تو بلکل ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے بات کی جاتی لیکن یہاں یہ جو کلچر ہے جو بیان آتا ہے جو کہہ کہ اپنی پاپولیٹی حاصل کرنے کے لیے صرف یہی ہے اور باہر کی دنیا کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے بلکل آپ کے بعد دوسری پر ہم بریک لے لیں